اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آپ سبھی کا اس پیارے سے اور خاص اسلامی چینل میں ایک مطبع ہم پھر تہے دل سے خوش آمدید کہتے ہیں اور ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں ہم پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہیں ایک نئی اسلامی ویڈیو لے کر انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آج کی اس خاص ویڈیو میں بھی آپ کو کچھ خاص معلومات حاصل ہو جس سے آپ زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں کیونکہ ہماری ہر ویڈیو اسی طریقے کی ہوتی ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ خاص آپ کو معلوم ہوتا ہے اور اس سے آپ زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اسی طریقے پہ عمل کرتے ہوئے آج ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں تاکہ کوئی خاص ویڈیو ہم آپ کی خدمت میں حاضر کریں اور اس سے آپ زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں تو آئیے بگر آپ کا وقت لیے ہوئے ہم آپ کی خدمت میں بتائیں کہ آج ہم کس موضوع پہ کس ٹوپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں اور آج کی یہ ویڈیو آج کی یہ خاص ویڈیو آپ کی خدمت میں کیوں پیش کیا گیا ہے تو آج کی یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ اگر آپ کے سامنے کسی طرح کا کوئی مرض والا یا بیماری والا یا آفت و پریشانی والا آ جائے اگر آپ جو ہم دعا بتانے جا رہے ہیں اگر اس دعا کو پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ وہ بیماری جب تک زندہ رہیں گے وقت تک وہ بیماری نہیں آئے گی انشاءاللہ یا وہ پریشانی ہو یا مصیبت ہو یا بیماری ہو کسی طرح کی ہو اب وہ دعا کون سی ہے آئیے ہم پہلے اس دعا کے بارے دعا کو بتایتے ہیں کہ کون سی دعا پڑھنی ہے تو آپ لوگ غور سے سنیے دعا ہے ایک مطبعہ سن لیجئے اور اس کا حوالہ سن لیجئے کیونکہ بگر حوالے کے یہاں کوئی ویڈیو نہیں بنائی جاتی جو بھی ویڈیو بنائی جاتی جو بھی بات آپ تک پہنچائی جاتی ہے اس میں حوالہ پیش کیا جاتا ہے تو اس کا حوالہ آپ سن لیجئے سننے ترمیزی بہت مشہور کتاب حدیث کی جس کے جل پان صفحہ نمبر 272 اور حدیث نمبر 3442 پر اس حدیث پاک کا اور اس دعا کا ذکر کیا گیا ہے اور یہ فائدہ بتایا گیا ہے کہ جو بھی انسان اس دعا کو کسی بیمار کو دیکھ کر کسی مصیبت والے کو دیکھ کر کسی پریشانے حال کو دیکھ کر اگر یہ دعا پر لے گا تو انشاءاللہ وہ پریشانی وہ بیماری وہ مصیبت وہ آفت کبھی نہیں آئے گی تو دوستو دعا بھی میں نے بتا دیا اس کا حوالہ بھی بتا دیا اب ترجمہ بتانا باقی ہے کیونکہ بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے ترجمہ بتا دیا عربی عبارت بتا دیا لیکن اس کا ترجمہ نہیں بتایا تو دعا ایک بڑھ سن لیجئے اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے مجھے اس مصیبت سے آفیت دی جس نے اس مصیبت سے آفیت دی جس میں تجھے مقتلا کیا یعنی جو آدمی مقتلا ہے جس میں تجھے مقتلا کیا اور مجھے اپنی بہت سی مخلوق پر فضلت دی اس کا ترجمہ ہے تو دوستو امید ہے کہ آپ نے ساری بات سمجھ لی ہوگی آپ کو اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو پسند آئی ہو تو ضرور ہمارے اس ویڈیو پر لائک کریں اور شیئر کریں اور ہر ایک مسلمان بھائیو اور بہنوں کے پاس اس کو پہنچائیں تاکہ وہ بھی زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ حاصل کرسکیں انشاءاللہ ہم فی ملتے ہیں ہنگلی ویڈیو ہم جب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خدا حافظ